السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں مگر ایک عمل ایسا بھی ہے جس کے بارے میں شابد الحق مہدد دیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بندہ جیسی بھی نیت کے ساتھ اگر نیت نہیں بھی کرے اور خلوص کے ساتھ نہیں بھی وہ عمل کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے یوں تو ہر عمل کے لیے بندے کی نیت اور صدق دل سے اس عمل کا کرنا ضروری ہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو اگر بندہ اس کی نیت کے ساتھ اسے نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعمل عامال بالنیاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے عمل کا جو دارومدار ہے وہ تمہاری نیت کے اوپر ہے اب نیت کے ساتھ عمل میں اگر خلوص پیدا ہوتا ہے خشو خضو پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے اور اللہ اسے مقبول کرتا ہے مگر یہ ایک عمل ایسا ہے کہ بندہ جس بھی نیت کے ساتھ اوپری دل سے پڑھے یا دل کی گہرائیوں سے پڑھے محبت سے پڑھے یا رسمی طور پر پڑھے یا یوں ہی پڑھے جیسے بھی پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پڑھنے کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ جن کو شاہد الحق محدد دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل خوش و خضو کے ساتھ نہیں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے مگر فقط درود پاک ایک ایسا عمل ہے نبی پر درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ دل کی گہرائیوں سے کرے یا اوپری دل سے کرے یا بندہ محبت سے پڑھے یا یوں ہی پڑھے یا بندہ جس بھی نیت کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے درود کو ہر نیت سے قبول کرتا ہے یعنی وہ جس بھی نیت سے پڑھے وہ محبت سے پڑھے خوش و خضو کے ساتھ پڑھے یا یوں ہی پڑھے یا رسمی طور پہ پڑھے یا وہ کیسے بھی پڑھے اگر وہ درود جس بھی نیت کے ساتھ چاہے دل سے پڑھے چاہے بیدلی سے پڑھے وہ جیسے بھی پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور وہ درود اس کا بیکار نہیں جاتا ہے وہ درود اس کا منزل تک پہنچایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو خود شامل کر لیتے ہیں اور درود کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ اب ہم جو نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اس میں ہم اللہ کو پہلے مخاطب کرے اے اللہ تو ہماری جانب سے ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نازل فرما وعلا آل محمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولادوں کے اوپر ان کی اطرت پہ درود نازل فرما تو جس عمل میں ہم اللہ کو شامل کر لیتے ہیں درود ایک ایسا عمل ہے جو ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ہم اپنے رب کو اس میں شامل کر لیتے ہیں اور جس عمل میں اللہ خود شامل ہو جاتا ہے وہ عمل ہمارا بیکار جائے یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے تو درود پاک یہ وہ عمل ہے جس کو ہم چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر عالم میں ہر انداز میں محبت کے ساتھ اب سوچیں ذرا اگر ایک انسان یوں ہی رسمی طور پر درود پڑھ رہا ہے تو وہ درود اس کا اللہ قبول فرما رہا ہے تو جو بندہ محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا اس کے درود کے مقبولیت عالم کیا ہوگا اس لئے قسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے اور درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر نیکیاں اور ہر بھلائیاں انشاءاللہ ہمارے لئے ہوں گی